بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیالیہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں دو اور میت کے قویشن پنجاب پبلک سروس کمیشن پی پی ایسی نے یہ اگزام کنڈکٹ کیا تھا اگزام کنین جونئر کلٹ گیارہ سکیل ہے بورڈ آف ریوینیو پنجاب کا چودہ ایک دو ہزار تیس میں یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا تھا تو آج چلیتے ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن سینٹی میٹر تو ہم نے ایک کلومیٹر کو کتنے سینٹی میٹر کے ایکول ہوتے ہیں ہم نے یہ بتانا ہے تو چلیں میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ ہم نے بتانا ہے وان کلومیٹر is equal to how many سینٹی میٹر ٹھیک ہم نے یہ چیز معلوم کرنی ہے تو میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں جو ہمارے پاس ایک کلو ہوتا ہے جو ہمارے پاس کے ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے وان تھاؤزنڈ کے یعنی ایک ہزار کے ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں دونوں طرح سے لکھ سکتے ہیں تو اب ہمارے پاس جو سینٹی یعنی سی سے جسے ہم ڈینوٹ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتا ہے زیرو پوائنٹ زیرو ون ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اور ٹنریز کی پار منس ٹو ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک یہ کلو ہوتا ہے یہ سینٹی ہوتا ہے پلس 3 ہوتا ہے اور سینٹی پلس 3 ہوتا ہے تو چلیں یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں 1 کلو میٹر is equal to کس کے برابر ہوگا 1000 میٹر کے میں نے ابھی بتایا جو ک ہے وہ برابر ہوتا ہے 1000 میٹر کے تو اب ہم اس کو لکھ لیتا ہے ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہاں پہ 10 raise پاور منس 2 بنانا ہے کیونکہ ہم نے سینٹی میں کنوٹ کرنا ہے تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں 10 raise کی پاور منس 2 سے ایک دفعہ ملٹیپلائی کرتا ہوں یعنی کہ ایک دفعہ یہ لکھتا ہوں پھر ملٹیپلائی کرتا ہوں 10 raise پاور پلس 2 سے ٹھیک پھر یہ پلس 3 ویسے کا ویسے ہیں یہ ویسے کا ویسے اور میٹر ویسے کا ویسے ہیں یہ میں نے کیا کیا ہے اگر میں یہ آپ کو بتاؤں یہ دیکھیں اگر میں ان کی پاور یہ دیکھیں دس بھی سیم ڈیجٹ ہے یہ والا بھی دس سیم ہے ان کی پاور دماؤ جاگی دس کی پاور منس 2 یہ والا اور پلاس 2 یہ والا ان کے دس کی پاور زیرو کسی چیز کی پاور زیرو وہ وان کے ایک وال ہوتی ہے یعنی کہ میں اس کو اس طرح سے لکھ سکتا ہوں ٹھیک تو چلیں شروع کرتا ہے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں اب یہ اس کو میں ویسے کا ویسے رہنے دوں گا کیونکہ ہم نے سینٹی بنانا ہے تو میں اس کو ویسے کا ویسے رہنے دوں گا اب یہ دیکھیں یہ دو ڈیجٹ ہے سیم ڈیجٹ ہے نا تو ان کی پاورز آپس میں جمع ہو جائے گی یعنی کہ دس کی پاور 2 جمع یہ والا 3 میٹر ویسے ہم اس کو اس لیے ہی نہیں جمع کرے کیونکہ ہم نے سینٹی لکھنا ہے اس کو اس لیے میں نہیں جمع کر رہا تو یہاں پہ میں اس کی جگہ پہ سی لکھ دوں گا ٹھیک ملٹیپلائی یہ کتنا ہو جائے گا ٹین کی پاور پانچ ہو جائے گا یا میٹر ویسے کا ویسے اب یہ کیا کہنا ہے ٹین ایس کی پاور پانچ انٹو سینٹی میٹر اب ہم کیا کہنا ہے ٹین ایس کی پاور پانچ کتنا ہوتا ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ایک لاکھ کے برابر یعنی کہ ایک دو تین چار پانچ زیرو اب یہ کتنا ہو گیا ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا ایک لاکھ ہو گیا ہے اپشن ہمارا ٹھیک ہے ایک لاکھ ایک دو تین چار پائن کے ایک لاکھ اپشن ڈی اپشن ڈی ہمارا رائٹ آن سارا ہے تو اب چلتے ہیں question number second کی طرح question second کیا کہتا ہے اس کو simply multiply کرنا ہے یہ تو آپ خود بھی کر لیں گے یہ تو میں نے ویسے لکھا ہے nine two into eight into nine two ہمیں اس کو simply multiply کرنا ہے تو کیا ہے گا ہمارے پاس four eight seven one اس کے بعد multiply کریں گے eight واقعی سے multiply کریں گے تو کاسی کاسی اور ایک بیاسی دو آ جائے گا یہاں پہ zero اور آٹھ آ جائے گا پھر multiply اور multiply ٹھیک اب کیا کریں گے اب اس کی باری آٹھ کو دو سے کریں گے تو سولہ چھے ایک رہ جائے گا بہتر بہتر اور ایک تیہتہ three seven رہ جائے گا اس کے بعد seven seven یہاں پہ جائے گا یہاں پہ one seven آ جائے گا یہاں کی اس کو ہم کریں گے تو پلس کریں گے four six یہاں جائے گا six یہاں پہ آ جائے گا four four اور ایک پانچ یہاں پہ آ جائے گا نو یہاں پہ آ جائے گا ساتھ seven nine five six six four یہ ہمارا right answer ہے کونسا option ہمارا ٹھیک ہے sorry late چلی گئی تو کونسا option ہمارا ٹھیک ہے option ہمارا ہے option ہے option ہے ہمارا right option ہے thank you اللہ حافظ ملتے ہیں اور next question کی طرف باستی تزیار